ایک ووٹ پہ ایک کروڑ پہ دو سال دائے سال پہلے آکے کرنے چاہے تھے کہ آپ ایک بی آرٹی نہیں بنا سکے جس کو جتوانا ہے ان کو پتہ ہے پاکستان کو ایک اپنا پانٹ اٹھو دینا ہے دوبے والا جو منجن ہے وہ بکر زمینوں پر وارٹر رائٹس پاسچر کے شوجہ آ رہے ہیں انیمپلائیمنٹ، دیجٹل رائٹس پانی، بیجلی، انپلانٹ ٹوریس، والیٹ ویس مینجمنٹ موسیقی دیکھئے یہ جو کمپیٹیو نیریٹیوز آ رہی ہیں ایک تو ایک الیکٹرول کامپٹیشن جس طرح ہوتا ہے الیکٹرول کولٹیکس میں تو جو نیریٹیو اس وقت بکرہ ہوا ہی صبح والا ہی ہے اور اس میں بہرحال یہ مشاورت ہوئی تھی جتے میں مینٹسٹیم پارٹیز تھی جب ان کی ملاقات ہوئی تھی فقارین سٹاف سے اس کے بعد یہ بات سب نے ملکہ اگری کیا تھا کہ الیکشن کے بعد نیریٹ بلدستان کے جو آئینی حصیت تھے اس کے حوالے سے مشاورت ہوگی اس پہ کوئی ہم خریمورٹ بنائیں گے لیکن ابھی اس سے پہلے جیسے ہی وہ سارے چلے گئے تو وہ سارا اپنے وعدے ایک ملکنس بھول گئے ہر کوئی اپنے طریقے سے اس کو انٹرپٹ کر رہا ہے اور اس انٹرپٹیشن کے پیچھے جو ہے وہ ایک ٹیکنیکل اور لیگل ایسپیکٹ ہے اس پہ کوئی بات نہیں کہہ رہا ہے اصل معاملہ اس وقت جو ہے وہ ٹیکنیکل ایشو ہے پاکستان کا سٹینس ہے سرکاری موقف ہے اوفیشل سٹینس ہے وہ سٹینس کو سامنے رکھتے ہوئے انٹرنیشنل کمیٹمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے یو این ریزولیشن کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی ابجکٹی بات کی جا سکتی تو وہ یہ کی جا سکتی ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں مشاورت کریں گی گلیت بلدستان کے لوکل جو سٹیک ہولڈر سے ان کو بھی انگیج کیا جائے گا اس کے بعد صبح پہ بات ہو پھلحال اس الیکشن کمپین میں اس پہ بات نہیں ہونے چاہیے کیونکہ یہ اس کا حصہ نہیں تھا اس الیکشن کمپین میں جو بات ہونے چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ سی پیک کے حوالے سے گلیت بلدستان میں جو رائٹس کے ایشوز ہیں اس کے حوالے سے انیمپلائیمنٹ ہے ڈیجیٹل رائٹس کا معاملہ ہے پانی کے ایشوز ہیں بجلی کے ایشوز ہیں انپلانٹ ٹورزم ہیں سولٹ ویس مانیجمنٹ کی ڈمپنگ ہو رہی ہے تو یہ وہ معاملات ہیں جس پہ مکمل طور پر اسی پہ بات کرنی چاہیے تھی اور یہ جو معاملہ ہیں صبح والا بات میں رکھا جاتا کیونکہ اس میں بہت ڈسکشن ہونی ہے اس میں نہ پی ٹی آئی بنا سکتی ہے نہ پیپلز پارٹی اکیلے بنا سکتی ہے نہ پی ایم نون بنا سکتی ہے یہ تمام سیاسی پارٹنوں کے مشاورت سے اور گلگت بلکستان کے لوگوں کے مشاورت سے اس پہ کام ہونا چاہیے اور وہ جب ہوگا تب دیکھا جائے گا فیلحال تو جو میجر لوکل ایشوز ہیں اس پہ کوئی بات نہیں کہا رہا نہ اس کی کوئی انڈرسٹیننگ ہے نہ اس کی کوئی فوکس ہے پہلی دفعہ گلگت بلکستان میں تمام جو میجر پارٹیز ہیں یہ آگئی ہیں گلگت بلکستان کی تاریخ پہلی دفعہ ہے کہ اتنا زیادہ ہائی لیول پہ اس کو ہائلیٹ کیا جائرہ الیکشن کی اپورٹنس کو اس کے دو اجوہات ہیں ایک تو ظاہر بات ہے جو سی پیک کے معاملات ہیں اس کے اور اس انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو ایک اپنا پائنٹ آفیو دینا ہے کہ یہ اولاقہ پوری طرح سے دیموکریٹکلی آلائن ہے پاکستان ایریا سب کے معاملات کے ساتھ ایک تو یہ بات ہے اس لئے اس الیکشن میں آپ کو نظر آئے گا یہ نئی وی پھونکی گئی ہے اس لئے اچھی بات ہے تمام سیاسی پارٹی آئے بڑی پلیٹکل پارٹی آئے مینسٹل پارٹی آئے یہاں پر اپنا موقع پر رکھیں منشور سامنے رکھیں لیکن جو خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لوکل نیریٹیوز بن رہے تھے پلیٹکل نیریٹیوز مثلا جو پاکستان گلگی پلدستان کے جنرون اشیوز ہیں جس میں دسکوٹ کا معاملہ ہے سی پیک میں شیئر کا معاملہ ہے فیچر کورس اپ ڈسپنسیشن کا معاملہ امپاورمنٹ کے اشیوز ہیں یہاں کا ایک لوکل جو پرسپیکٹیو ہے وہ اس میں ڈوب رہا ہے ختم ہو رہا ہے آپ نے دیکھا پی ٹی آئی کا جو نیریٹیو ہے وہ بلکل ہی ایک طرح سے سمجھ لے کہ یونیلیٹرل نیریٹیوز بنا کے دیں گے لیکن جو بات ہیں پی ٹی آئی وہاں کر رہی ہیں ان کے منسٹر یہاں پہ نیشنل انٹرنیشنل پورم سے بلکل اس کو الٹی بات کر رہے ہیں کہ ہم جب تک کشمیر کا معاملہ حال نہیں ہوتا وہاں فائدہ نہیں دیکھیں گے تو وہاں کوئی پلٹیکل ڈسپنسیشن ہم نہیں دے سکتے پلٹیکل سیٹس کو اسی طرح تبدیل نہیں کر سکتے اسی طرح اگر آپ پاکستان پیپس پارٹی دیکھیں ان کا بھی یہی منشور ہے کہ بلکستان کا صوبے والا معاملہ بلاول نے بھی کافی اس کو فوکس کیا کافی لیکن اس میں وہی بات ہے کہ جو نیریٹیو آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ صوبے والا جو منجن ہے وہ بکرہ ہے اسی طرح سے آپ آپ کا مریم نواز ہے انہوں نے بھی آ کے وہی جو نیشنل نیریٹیو ہیں جو مینسٹریم جو گورنمنٹ اور اپوزیشن کا اس پر چل رہا معاملہ اس میں اسی پیراڈائم میں سارے دسکرشن چل رہی ہے اب اس میں جو خدشیاں ہیں وہ یہ کہ لوکل لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ صوبہ بنے لیکن اس کے خد و خال واضح ہوں لوکل مشاورت ہو کنسیپریشن ہو لوگوں کو پتہ چلے کہ کس طرح گورن رہا ہے کیونکہ آپ نے ڈسپیوٹ کے حوالے سے تو پاکستان کا سرمج تبدیل نہیں ہوا اسی خد و خال کے مطابق اگر صوبہ بنائیں گے تو اس صوبے میں کوئی زیادہ ابھی بھی ایک عبوری صوبہ تو ہے نا اس عبوری صوبہ کے اندر کیا ایڈیشن چیزیں آ رہی ہیں وہ ہمیں واضح نہیں ہوں گی جب تک اس پہ سیریسلے کام نہ ہوگی کمیٹمنٹ نہیں ہوگی ابھی تو کمیٹمنٹ کوئی نظر نہیں آ رہی ہے تو اس سے جو لوکل نیریٹیو دپ رہا ہے اور لوکل نیریٹیو دپنے کی وجہ یہ ہے کہ جو لوکل چھوٹے موٹی پارٹیاں ہیں جو اس بات کو فورس کرنا چاہ رہی ہیں اس کو میڈیا کووریش نہیں مل رہا اس کو اس کا اثر نہیں آ رہا تو عوام کے اندر یہ بڑا ایک پرابلم ہے کہ اگر یہ اس کو پیکیج کیا جا رہا ہے باہر سے اس پیکیجنگ کے پیچھے لوکل جو اصل ایشیوز اور جنرل ایشیوز ہیں کانسٹوشن کے حوالے سے لیگل پروٹیکشن کے حوالے سے ابھی زمینوں پر وارٹر رائٹس کے ایشیوز آ رہے ہیں پاسچر کے ایشیوز آ رہے ہیں بہت سارا معاملات آ رہے ہیں اس پہ کوئی ہمیں ڈیبیٹ ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے نوٹ تھے انشرائنڈ ہے کہ کوئی بھی وعدہ الیکشن کے دنوں میں جا کے نہیں کیا جا سکتے اب علی بن گندرپور کی جو سپیچ ہے جس میں اس نے یہ کہا کہ ایک ووٹ پہ ایک کروڑ روپے ہم آپ کو ایڈیشنل دیں گے اچھا جی وہ تیس کلومیٹر سڑک کی بہت ساری باتیں کی لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو دو سال دائی سال پہلے آ کے کرنے چاہے تھے ان کو دو دائی سال وہ ہمارے منسٹر رہے ہیں دائی سال میں ان کا کوئی اتفاتہ نہیں تھا اس وقت الیکشن سے پہلے آ کے ایک تو یہ وائل جیکشن اٹسل ہو دوسرا گلگیت کورٹ نے جب ابھی ججمنٹ دیا ان نے کہا کہ یہ سارے یہاں سے چلے جائیں کمپیر نہیں کر سکتے اس پہ بھی کوئیشن وائل نہیں ہوئی ایکسکیٹیو ایمپلیمنٹوشن اس پہ نہیں ہوئی تو مطلب یہ کہ آپ کورٹ کے آرڈرز کو بھی نہیں مانتے ہیں آپ الیکشن اٹ پیو سیویٹی جو خود آپ نے پروملگیٹ کیا تھا اس کو آپ نہیں مانتے ہیں پھر آپ وہ وعدے کرتے ہیں جو آپ نے پورے پاکستان میں پورے نہیں کر سکے آپ ایک ڈی آرٹی نہیں بنا سکے کہیں عرصے سے آپ کی اکنومک حالت جو ہے اس وقت پاکستان کے ناشی حالت اس طرح ہے ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے اس طرح کے وعدے کرتے ہوئے تھوڑا سا ان کو ججتنا چاہے تھوڑا سا یہ سوچنا چاہے کہ گرگیٹ بلدستان کے لوگوں میں بھی سا سو چور ہے وہ اس طرح کے باتوں میں نہیں آئیں گے اگر ہموار سطح پروائیڈ کی جاتی ایون فیلل اگر مل جاتا تو ظاہر بات ہے پھر ہم اس نوالے سے کچھ کر سکتے تھے کہ کونسی پارٹی حکومت بنا پائے گی اب جو کی پری پول رگن کا معاملہ جاری ہے ہمیں نہیں لگ رہا ہے کہ جیسے الیکشن ایک ٹوزن سیونٹین میں جو ہمارے تمام پارٹی انہوں کو اگری کیا اور اس کو گرگیٹ بلدستان ایکسٹنٹ کیا گیا اس ایٹ کے تحت جو ٹریجری بنچز پہ جو لوگ ہیں یا جو منسٹرز ہیں وہ وائلیشن کریں گے اگر وہاں جا کے کوئی کمپین کر لے لیکن وہ سارے کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے دیکھیں گنڈپور صاحب بھی ہیں مراد صحید صاحب بھی آج کل کر رہے ہیں بہت سارے لوگ جا کے وہاں پہ کیمپینگ کر رہے ہیں تو پہلے تو یہ ہے کہ اس وائلیشن کے بعد جب ہمارے چیپ کمیشنر صاحب کے عزیز شہباز صاحب وہ باق کے اسلامات میں ہم نے اس دن ملاقات کی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم ہمیں بہت پریشر ہیں ہم اس لئے یہاں پہ تھوڑا سا اس کو پریشر کو آفسیٹ کرنے کے لئے بیٹھے ہیں اب یہ حالت ہے دیکھیں آپ کا آر او نے ایک آر او نے باقیدہ لیٹر نکالا کہ ڈیوڈیفکیشن نکالا کہ جو ٹریجری بنچز کے ہیں یا منسٹرز ہیں یا سٹنگ گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ یہاں سے چلے جائیں ان کو کوئی سرکاری پرکول نہ ملے لیکن اس کو کوئی اس کی پرواہ نہیں کی تو اس سے معاملہ دیا لگ رہے ہیں کہ شاید جو تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں یو بلگی بلستان کو اس وقت میڈیا میں ہائلائٹ بھی کروا رہے ہیں میڈیا کے اندر اس کی ایک بڑی اٹنشن بھی آ رہی ہے وہ شاید اس بات پہ بھی تھوڑے اپن ہیں مائلد ان کا اپروچ ہے کہ اس پرٹیکولر ایکشن ایک کی وائلیشن کی جائے لیکن جس کو جتوانا ہے ان کو پتہ ہے اور اس پہ زیادہ بات نہیں ہو سکتی لیکن البتہ یہ ہے کہ اگر فیر گراؤنڈ ملتا تو شاید پیپل پارٹی کی کمپین کافی زیادے تھی لیکن مجھے ابھی حالات اس طرح نظر نہیں آ رہے میرے خیال میں اس وقت جو حکومت جو بھی بننے جا رہی ہے اس کا فیصلہ بارہ اور تیرہ تاریخ کو ہوگا ابھی جو مین سٹرم تاریخ کو ہوگا